ڈراما سیل مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں عائشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کے اس زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے رہیلا عائشہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں نا میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آخر تم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی کی شادی ہو گئی ہے تو کیا اس کا بوجھ تمہارے سر سے اتر کیا ہے بلکل نہیں وہ شادی شدہ ہو کر بھی تمہارے ہی گھر میں پڑی ہے تم ماں بیٹی عجیب ہو کبھی بھی حبیب کا ساتھ ہی نہیں دیتی ہو تم دونوں کو تو چاہیے کہ تم حبیب کا ساتھ دو اور وہ اینی ہے کہ ہر وقت بس اپنے شور کی مائد کرتی رہتی ہے اسے اپنے باپ کا بھی تو ساتھ دینا چاہیے اس کو باپ کو اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے لیکن وہ ہر وقت فاقر کا سہارہ دیتی ہے اس کی مدد کرتی ہے اور اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یہاں تک کہ اتنی بدتمیزی بھی کرتی ہے حبیب رہیلا سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے لیے نیا بندوبست کر لینا چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب بھابی مجھے اس کاروبار میں دکل اندازی کی جازر بلکل نہیں دیں گی اب مجھے اپنے مستقبل کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا آخر کب تک میں اس گھر میں اسی طرح سے بیٹھا رہوں گا اور ویسے بھی بھائی کی بزنس سے تو مجھے بے دکل بھابی نے کر ہی دیا ہے یہ نہ ہو کہ اس گھر سے بھی بے دکل کر کے مجھے باہر پھینک دیں فاقر جب دیکھتا ہے کہ کاروبار بلکل بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور اسے اب حبیب کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ بابا کا کاروبار بننا ہو اس فیکٹری کو تعلیٰ نہ لگے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حبیب چچا کو بلائیں کیونکہ وہ اس کاروبار کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں براما سیئر مائری کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں آئیشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کے اس زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بالکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے رہیلا آئیشہ کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آخر تم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی کی شادی ہو گئی ہے تو کیا اس کا بوجھ تمہارے سر سے اتر کیا ہے بالکل نہیں وہ شادی شدہ ہو کر بھی تمہارے ہی گھر میں پڑی ہے تم ماں بیٹیا عجیب ہو کبھی بھی حبیب کا ساتھ ہی نہیں دیتی ہو تم دونوں کو تو چاہیے کہ تم حبیب کا ساتھ دو اور وہ اینی ہے کہ ہر وقت بس اپنے شور کی حمایت کرتی رہتی ہے اسے اپنے باپ کا بھی تو ساتھ دینا چاہیے اس کو باپ کو اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے لیکن وہ ہر وقت فاخر کا سہارہ دیتی ہے اس کی مدد کرتی ہے اور اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یہاں تک کتی بتتمیزی بھی کرتی ہے حبیب نے ہیلا سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے لئے نیا بندوبست کر لینا چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب بھابی مجھے اس کاروبار میں دکل داچی کی جازر بلکل نہیں دیں گی اب مجھے اپنے مستق بلگا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا آخر کب تک میں اس گھر میں اسی طرح سے بیٹھا رہوں گا اور ویسے بھی بھائی کی بزنس سے تو مجھے بے دکل بھابی نے کر ہی دیا ہے یہ نہ ہو کہ اس گھر سے بھی بے دکل کر کے مجھے باہر پھینک دیں فاکر جب دیکھتا ہے کہ کاروبار بلکل بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور اسے اب حبیب کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ڈراما سیئر مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور آئیشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں آئیشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کی زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے رہیلا آئیشہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آخر تمہیں ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی کی شادی ہو گئی ہے تو کیا اس کا بوجھ تمہارے سر سے اتر کیا ہے بلکل نہیں وہ شادی شدہ ہو کر بھی تمہارے ہی گھر میں پڑی ہے تم ماں بیٹیا عجیب ہو کبھی بھی حبیب کا ساتھ ہی نہیں دیتی ہو تم دونوں کو تو چاہیے کہ تم حبیب کا ساتھ دو اور وہ اینی ہے کہ ہر وقت بس اپنے شور کی مائد کرتی رہتی ہے اسی اپنے باپ کا بھی تو ساتھ دینا چاہیے اس کو باپ کو اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے لیکن وہ ہر وقت فاقر کا سہارا دیتی ہے اس کی مدد کرتی ہے اور اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یہاں تک کہ اتنی بدتمیزی بھی کرتی ہے حبیب رہیلا سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے لئے نیا بندوبست کر لینا چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب بھابی مجھے اس کاروبار میں دکل اندازی کی جازر بلکل نہیں دیں گی اب مجھے اپنے مستقبل گا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا آخر کب تک میں اس گھر میں اسی طرح سے بیٹھا رہوں گا اور ویسے بھی بھائین کی بزنس سے تو مجھے بے دخل بھابی نے کر ہی دیا ہے یہ نہ ہو کہ اس گھر سے بھی بے دخل کر کے مجھے باہر پھینک دیں ڈراما سیل مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں عائشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کے اس زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے رحیلہ عائشہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئیوں میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آخر تم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی کی شادی ہو گئی ہے تو کیا اس کا بوجھ تمہارے سر سے اتر کیا ہے بلکل نہیں وہ شادی شدہ ہو کر بھی تمہارے ہی گھر میں پڑی ہے تم ماں بیٹی عجیب ہو کبھی بھی حبیب کا ساتھ ہی نہیں دیتی ہو تم دونوں کو تو چاہیے کہ تم حبیب کا ساتھ دو اور وہ اینی ہے کہ ہر وقت بس اپنے شہر کی مائد کرتی رہتی ہے اسی اپنے باپ کا بھی تو ساتھ دینا چاہیے اس کو باپ کو اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے لیکن وہ ہر وقت فاخر کا سہارہ دیتی ہے اس کی مدد کرتی ہے اور اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یہاں تک کہ اتنی بدتمیزی بھی کرتی ہے حبیب رہیلا سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے لئے نیا بندبست کر لینا چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب بھابی مجھے اس کاروبار میں دکل اندازی کی اجازت بلکل نہیں دیں گی ڈراما سیل مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں آئیشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کے اس زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بالکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے رحیلہ آئیشہ کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئیوں میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آخر تم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی کی شادی ہو گئی ہے تو کیا اس کا بوجھ تمہارے سر سے اتر کیا ہے بلکل نہیں وہ شادی شدہ ہو کر بھی تمہارے ہی گھر میں پڑی ہے تم ماں بیٹیا عجیب ہو کبھی بھی حبیب کا ساتھ ہی نہیں دیتی ہو تم دونوں کو تو چاہیے کہ تم حبیب کا ساتھ دو اور وہ اینی ہے کہ ہر وقت بس اپنے شہر کی حمایت کرتی رہتی ہے اسے اپنے باپ کا بھی تو ساتھ دینا چاہیے اس کو باپ کو اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے لیکن وہ ہر وقت فاخر کا سہارہ دیتی ہے سہارہ دیتی ہے دراما سیل مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور آئیشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لے تھے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں آئیشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کے اس زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے رہیلا آئیشہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئیوں نہ میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آخر تم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی کی شادی ہو گئی ہے تو کیا اس کا بوجھ تمہارے سر سے اتر کیا ہے بلکل نہیں وہ شادی شدہ ہو کر بھی تمہارے ہی گھر میں پڑی ہے تم ماں بیٹیا عجیب ہو کبھی بھی حبیب کا ساتھ ہی نہیں دیتی ہو تم دونوں کو موسیقا موسیقا براما سیئر مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں عائشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کے زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے رہیلا عائشہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آخر تم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائیں جسے تمہاری بیٹیوں کا مستقبل سبر جائیں بیٹیوں کا مستقبل سبر جائیں براما سیئر مائری کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں عائشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہر چیز میں خود دیکھ لوں گی اور دعا کرتی ہے کہ بس اب میری بیٹیوں کو خوشیاں مل جائیں ان کے اس زندگی سے سارے گموں کے سائے ختم ہو جائیں سب گھر والوں کو خوش دیکھنے کے باوجود اینی بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں سب گھرارا موسیقا موسیقا ڈراما سیئر مائری کی آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زنگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لیتے لیکن خیر اب ان کا فکردار مجھے ادا کرنا ہے میں اینی کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا یا پوتی خیر خریت سے اس دنیا میں آ جائیں آئیشہ بھی اینی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا موسیقی 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 براما سیئر مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور آئیشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی تو وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتی آخر کار وہ پردادی بن جاتی زہیر کو تو اس شادی کا بھی بہت شوق تھا اور اگر آج وہ ہوتے ان کی زندگی میں ان کو یہ خبر ملتی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو نہ جانے وہ کتنی خوشیاں منا لے تھے لیکن خیر موسیقی 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 براما سیئر مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچانک سے اینی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب گھر میں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اینی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ خبر سننے کے بعد اینی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فاخر بھی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اینی کے ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے کہ اینی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن سمینہ اور عائشہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں سمینہ کہتی ہے کہ اگر زہیر اس وقت ہوتے اور امی جان ہوتی وہ واقعی سر بات پک دیستی بنیک پر بہت خوشی کا اظہار ہے ہے سے بہت خوش ہوتے ہیں خب بہت خوشی کا پر بہت خوش حافظ لکھوں نے خوبشیز سے گزارہ اگر زہ رہے بہت خوشی قدر بہت خوش بہت خوشش تعمیر بہت خوشی بنیک لیتا ہے موسیقا 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 موسیقا